تو کہاں تھے ہم؟ جی ہاں لارڈ کارنیوالس نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا تھا پھر اس جنگ کا کیا بنا؟ آئیے جانتے ہیں پہلے اس نے محصور کے اہم شہر بینگلور پر قبضہ کر لیا ٹیپو سلطان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اسے بینگلور میں گھیر لیا لیکن جب ٹیپو سلطان فیستاکون حملہ کرنے والا تھا تو اس کی فوج میں موجود غداروں نے حملے کی تفصیلات لارڈ کارنیوالس تک پہنچا دی جس کی بدولت وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا وہ نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ نہیں کرا بلکہ اس نے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی لیکن سرنگا پٹم سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر اس کی حمد جواب دے گئی وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی ٹیپو کے چھاپا مار دستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی کارنیوالس کے دونوں اتحادی یعنی مرہتے اور نظام جنہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا وہ دونوں بھی مدد کو نہیں پہنچے تھے یوں کارنیوالس سرنگا پٹم کے محاصرے میں ناکام رہا اس کے فوجی بھوک اور بیماری سے مرنے لگے تھے لارڈ کارنیوالس کو احساس ہو گیا تھا کہ ان حالات میں اس نے ٹیپو کی فوج پر حملہ کیا تو اسے زلط آمیز شکست کا مزا چکھنا پڑے گا چنانچہ اس نے مزید لڑائی کا خیال چھوڑا اور اپنی فوج کے ساتھ بینگلور کی طرف بھاگ نکلا یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی اور وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے بھاگتی ہوئی اور شکست خردہ انگریز فوج کا پیچھا کر کے اسے تباہ کرنے کی بجائے اسے نکل جانے کا موقع دیا اس غلطی کا خمیازہ پہلے میسور اور پھر سارے برسغیر کو غلامی کی صورت میں بھکت نہ پڑا کارنیوالس بچ کر نکل گیا اور جلد ہی مرہٹوں اور نظام سے جا ملا پھر یہ تینوں اتحادی یعنی انگریز، مرہٹے اور نظام خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے انہوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ وہ کارنیوالس کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک ناقابل تلافی غلطی کر چکا ہے لیکن اب بچتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ محاصرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہو رہا تھا ایسے میں ٹیپو نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی لارڈ کارنیوالس نے صلح کے بدلے میں ٹیپو سلطان سے محصور کی آدھی سلطنت پر آٹھ کروڑ روپے توانے جنگ وصول کیا یوں اپنوں کی غداری اور جنگی غلطیوں کی بدولت ٹیپو سلطان کی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی سامل نہ سکا لارڈ کارنیوالس کے ہاتھوں شکست کے ٹیپو اور اس کی سلطنت پر دو فوری اثرات مرتب ہوئے ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا ایک جنون سوار ہو گیا ٹیپو نے تیہ کر لیا کہ وہ جب تک انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ پلنگ پر نہیں سویا کرے گا بلکہ زمین پر سویا کرے گا اور اس نے ایسا ہی کیا اس نے ایک کھلونا گھڑی بھی تیار کروائی جس میں ایک شیر ایک برطانوی فوجی کا گلہ دبوچ رہا تھا اور یہ گھڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے ٹیپو اس گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلہ لینے کی ترقیبیں سوچا کرتا تھا جنگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ ٹیپو کے وفاداروں نے بھامپ لیا تھا کہ اب ٹیپو اور اس کی سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لئے وہ سلطان سے دور دور ہونے لگے شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لئے حیرانی کا باعث ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ہندوستان میں آزاد ریاستوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا ایک عام سی بات تھی چنانچہ کسی ریاست سے وفاداری کے لئے ایک ہی شرط تھی کہ وہ طاقتور ہو اور وہاں کے لوگوں کو وہاں اپنا مستقبل محفوظ نظر آئے لیکن جب ریاست کمزور پڑ جاتی تھی تو اسی کے وفادار پارٹیاں بدل لیتے تھے اور کسی طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جاتے تھے یہ اس دور کے ہندوستان کی انتہائی تلخ سچائی تھی جس نے آخر کار سارے خطے کو انگریزوں کا غلام بنا دیا یہاں یہ بات بتانا بھی اہم ہے کہ ٹیپو سلطان کے بارہ بیٹے تھے اور پانچ بیٹیاں تھی لیکن اس کے ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان خراب حالات میں ٹیپو کا بہترین جانشین ثابت ہو چنانچہ جس ریاست کا حکمران بھڑاپے کی طرف بڑھ رہا ہو وہ آدھا علاقہ کھو چکی ہو طاقتور دشمنوں سے گھری ہو اور اسے ایک مضبوط جانشین کی امید بھی نہ ہو اس کا زیادہ دیر تک برقرار رہنا صرف ایک موجزہ ہی ہو سکتا تھا لیکن ٹیپو سلطان موجزے کی امید لگائے ہی بیٹھا تھا اور اسے یہ امید تھی برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے جو ماضی میں ٹیپو سلطان کا اتحادی رہ چکا تھا ٹیپو نے فرانسیسی جرنیل نپولین بوناپارٹ کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا تھا اور مدد کی درخواست کی تھی نپولین نے ٹیپو کو ایک جوابی خط بھی لکھا لیکن یہ خط راستے میں انگریز جاسوسوں نے پکڑ لیا برطانیہ اور ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ نپولین ٹیپو کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے جب نپولین 1798 میں فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تب برطانیہ نے یہی سمجھا کہ نپولین ہندوستان جانے والا ہے پھر نپولین نے مصر پر قبضہ کر لیا تو بھی انگریزوں کا یہی خیال تھا کہ شاید وہ زمینی راستے سے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کرے گا لیکن جب برطانی بحریہ نے فرانس کو شکست دے دی تب کہیں جا کر ہندوستان میں کمپنی سرکار نے سکھ کا سانس لیا لیکن اس زمانے میں ایک خبر سمندر پار پہنچنے میں مہینوں لگ جایا کرتے تھے اس لئے برطانیہ اور ہندوستان میں یہ افواہیں بہت عرصے تک گردش کرتی رہی کہ نپولین ٹیپو کی مدد کے لیے اب آیا کہ تب آیا ٹیپو اب چاروں طرف سے دشمنوں میں کھر چکا تھا اور فرانس سے مدد آنے کا امکان بھی ختم ہو چکا تھا یہ ایسا وقت تھا جب اس کے دشمنوں نے صرف یہ تیہ کرنا تھا کہ وہ شیر محصور کا شکار کب کہاں اور کیسے کریں گے اس دوران ایس انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنیوالس کو واپس بلا کر لارڈ ویزلی کو گورنر جنرل بنا دیا یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر آزم ویلیم پٹ دینگر کا دوست تھا دونوں دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی انگریزوں کے ذہنوں پر مسلسل یہ خوف سوار تھا کہ اگر کہیں فرانس ٹیپو کی مدد کو پہنچ گیا تو ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور انہیں یہ خوف بیجا بھی نہیں تھا کیونکہ ٹیپو کے خلاف آخری جنگ سے صرف 18 سال پہلے فرانس نے برطانیہ کی ایک اور کالونی امریکہ میں ایسی ہی مداخلت کی تھی اس نے امریکی جنگ ازادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے برطانیہ کو شکست ہوئی اور امریکہ آزاد ہو گیا برطانیہ اب فرانس کو پھر مداخلت کی اجازت دے کر ہندوستان میں ٹیپو کی شکل میں ایک نیا جارج واشنگٹن افورڈ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ لارڈ ویزلی ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کا ذہن بنا کر ہی ہندوستان پہنچا تھا اس نے آتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور برطانیہ سے تازہ دم فوجی دستے بھی اس کی مدد کو پہنچنے لگے لیکن لارڈ کو ٹیپو کے خلاف کسی بڑی فوجی کا روائی کی ضرورت نہیں تھی لارڈ کارنیوالس جن غداروں کو تیار کر کے گیا تھا وہ اب ویلزلی کے ساتھ تھے لارڈ ویلزلی نے یہ ٹیپو کے غداروں سے تیہ کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی محسور کی فوج کو انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے محسور کے زیادہ تر قلعوں کے کمانڈر نے لارڈ کو یقین دلا دیا تھا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے یعنی اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے ہی فکس تھا چنانچہ فتح کا پورا یقین لے کر لارڈ ویزلی اپنے اتحادیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود گیا سلہ کا ماہدہ ٹوڑنے کے لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ ٹیپو فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر کمپنی سرکار کے خلاف ساشییں کر رہا ہے اس لئے جنگ ضروری ہے فروی 1799 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی چاروں اتراف سے محسور پر حملہ آور ہو گئے لیکن کمانڈروں نے دشمن پر حملے کا ہر موقع ضائع کر دیا اپنے کمانڈروں کا یہ انداز دیکھ کر محسور کے سپاہی سوال کرتے تھے کہ جب دشمن ضد میں ہے تو حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا لیکن انہیں یہ جواب دے کر چھپ کرا دیا جاتا کہ یہ سلطان کی حکمت عملی ہے لیکن حقیقت میں غداروں نے شیر محسور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دشمنوں کے سامنے پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا لیکن اب شیر محسور بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا ایک موقع پر وہ خود فوج لے کر نکلا اور اس نے انگریزی جرنیل ہیرس کے چھکے چھڑا دیئے لارڈ ویلزلی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں ٹیپو کے ماہر جرنیل ہونے کا اعتراف کیا ہے لیکن ٹیپو کے غدار افسر یہاں بھی انگریزوں کی مدد کر رہے تھے وہ جان بوجھ کر ٹیپو کے فوجی دستوں کو دشمن کی توپوں کی زد میں لے کر آتے اور اس طرح ٹیپو کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا پھر ٹیپو نے پیچھے ہٹ کر سننگا پٹم میں دفاعی پوزیشن لے لی اپریل 1799 میں یعنی حملہ شروع ہونے کے صرف دو ماہ بعد ہی انگریزوں نے سننگا پٹم کا محاصرہ کر لیا تھا ایسے میں غداروں نے دشمنوں کو بتا دیا تھا کہ شہر کی حفاظتی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے انگریزوں نے اس دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں ایک بڑا شگاف بن گیا تین مئی 1799 کی رات سلطان کے وزیر میر صادق نے فصیل سے باہر آ کر انگریزوں سے خفیہ میٹنگ کی تیہ یہ پایا کہ اگلے روز دوپہ تک انگریز اس شگاف پر دھاوا بول دیں گے جبکہ میر صادق وہاں موجود فوج کو پہلے ہی ہٹا چکا ہوگا میر صادق واپس چلا گیا اور پھر چار مئی کا سورج تلو ہوا ٹیپو کی لارڈ ویلزری کے خلاف آخری جنگ کا کیا بنا اور ٹیپو سلطان کس طرح شہید ہوا یہ سب ہم جانیں گے ٹیپو کی دستان حیات کی اگلی قسط میں اگر آپ اس طرح کی مزید ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تانکس فور واشنگ